ہلو گئیز تو کیا حال آپ چلوں گا ویلکم بیک ٹو آور چینل تو اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کے دن کہ ہم اپنا ہپ فائر کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں اپنا ہپ فائر کیسے امپروو کر سکتے ہیں اس کی کیا سنسٹیویٹی ہوگی اور آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور وہ کس طرح آپ کے لیے ہلپ فل ہوتا ہے تو چلے چلتے ہیں ہم لوگ ٹریننگ کی طرف ٹریننگ میں جاننے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جس جس کو ویڈیو اچھی لگے یا کوئی بھی تھوڑی سی بھی ہلپ فل لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ہم چلتے ہیں اپنا ٹریننگ روم کی طرف اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو کوئی بھی ہم گن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے گن لینے کے بعد ہم کیا کر لیتے ہیں اپنا کوئی بھی ریڈ ڈوٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے ہاں تو گائز آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سیٹنگ میں آجانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد اپنی سیسٹیویٹی میں آجانا ہے سیسٹیویٹی میں آنے کے بعد آپ نے اپنے جیرسکوپ میں آجانا ہے جیرسکوپ آپ دیکھ رہے ہیں جیرسکوپ میں آپ کو جیرسکوپ کی سیٹنگ نظر آ رہی ہے یہاں پر کچھ لوگ یوز کرتے ہیں 400 3rd person میں اور 1st person میں 400 use کرتے ہیں اور کچھ لوگ 300 use کرتے ہیں اور کچھ لوگ 350 use کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے gyroscope کو اتنا ہی رہنے دینا ہے اس میں آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اس میں آپ کا hipfire اور آپ کا جو bullet ہے وہ person کے اوپر connect ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے آ جانا ہے اپنی ADS sensitivity پہ یہ جو آپ کا نظر آنا ہے ADS sensitivity پہ آنے کے بعد آپ نے پہلے دو کو ہمیشہ کم رکھنا ہے کس سے gyroscope سے gyroscope کی setting کتنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی gyroscope کی sensitivity ہے 350 350 تو آپ نے آ جانا ہے اپنے ADS کی sensitivity پہ ADS کی sensitivity کو آپ نے ADS gyroscope کی sensitivity کو آپ نے رکھنا ہے 350 350 کو آپ نے کر دینا ہے 250 اس کو بھی آپ نے کر دینا ہے 250 250 ٹھیک ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں 250 تو اس سے کیا ہوگا ہم یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنا aim رکھیں گے تو آپ کا aim perfect جائے گا ٹھیک ہے کیسے جائے گا یہ جیسے ہم یہاں پر ایسے fire کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہم ترین کو shake کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا fire تو جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگلے aim اگلے person کے head پہ connect نہیں ہو رہا ہوتا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا aim یا پھر ہم جب شیک کر رہے ہوتے ہیں ایسے hip fire دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو fire ہے left right جاتا ہے اور person کے اوپر یا اگلے enemy کے اوپر کم لگتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی gyroscope کی اور ads کی sensitivity کو تھوڑا سا کم ریکھنا ہے جت اگر gyroscope کی ہے آپ کی 400 تو آپ نے اپنے ads سنسٹیوٹی رکھنی ہے 250 250 بھی رکھ سکتے ہیں اور 150 بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے کام نہیں رکھنی اور اس سے زیادہ نہیں رکھنی لیکن best جو ہے وہ 250 ہے 250 سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا hip fire strong ہو جاتا hip fire کیسے strong ہوتا ہے جب ہم ایسے fire کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو bullet آپ کی جو bullet وہ اس کے head پہ زیادہ کنیکٹ ہوتی ہے آپ کی bullet زیادہ left right تو آپ اس چیز کو غور کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی تھی بچے لگے تو پلیز like share and subscribe کر دیجئے گا تو ہم ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں